اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں خون دیکھنا خواب میں خون جسم سے نکلتے ہوئے دیکھنا خواب میں خون ناک سے نکلنا موں سے نکلنا کیسا ہے اس خواب کی کئی سرکسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل خواب کی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تاکہ آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اماموں کے ماں حضرت امام بن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے جسم پر زخم ہے اور اس سے خون نکلا ہے تو یہ سہب خواب کو غم پہنچنے اور مال کے نقصان ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے ناک سے خون نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کو حرام مال ملے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے جسم سے خون نکلا ہے زخم کے بغیر سہب خواب کے جسم سے خون نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کا کوئی نقصان ہوگا اماموں کے ماں حضرت امام بن سیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے زخم سے خون نکلا ہے اور سہب خواب کے کپڑے خون سے بھر گئے ہیں اور سہب خواب کے کپڑے خون سے آلود ہو گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کو حرام مال ملے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خون پی رہا ہے تو یہ سہب خواب کے حرام مال کھانے یا سہب خواب کا کسی کو ناحق قتل کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے جسم کے کسی حصے میں سراخ ہے اور اس میں سے خون یا پیپ نکلتی ہے جس کی وجہ سے سہب خواب کے کپڑے آلود ہو گئے ہیں یعنی سہب خواب کے اس خون یا پیپ سے کپڑے بھر گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب نے جس قدر اپنے کپڑے خون یا پیپ سے آلود دیکھے ہیں اسی قدر سہب خواب کو حرام مال ملے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے حضور تناسل سے خون نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمل میں سہب خواب کی لڑکی ساکت ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاخانہ والی جگہ سے خون نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب نے جس قدر پاخانہ والی جگہ سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے اسی قدر سہب خواب کو مال ملے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سہب خواب نے اپنے دانتوں کی جڑوں سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب اپنے گھر والوں کی وجہ سے غم اور دوکھ اٹھائے گا حضرت دانیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے ناک سے خون نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کو آرام مال ملے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ بلغم کے ساتھ صحب خواب کو تھوڑا سا خون نظر آیا ہے یعنی صحب خواب نے بلغم کے ساتھ تھوڑا سا خون دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کے مال کا تھوڑا سا نقصان ہوگا بعض اہل تابیر نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا چیرہ خون آلود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کا مالی نقصان ہوگا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کوئی ایسا کپڑا دیکھا ہے جو خون سے لت پت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب پر کوئی تومت یا بوتان لگے گا خواب کے اندر اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس کو شرمگاہ والی جگہ سے خون نکلا ہے یعنی عورت نے شرمگاہ والی جگہ سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خواب حیز کے دوران اس کے ساتھ ہم بس طریق کرے گا خواب میں خون دیکھنا لاک سے دیکھنا موں سے دیکھنا کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اللہ حافظ